میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ تکفیری وحابی شیعوں کا ایک خاص روپ پرموٹ کرتے ہیں جاہل بتمیز اور گالیاں دینے والے جو کہ یقینا غلط بات ہے لیکن شیعہ میں کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں جو تکفیریوں کے الزامات کی تصدیق کرتی ہیں یہ تشیعوں کا غلط صور پیش کرتے ہیں تکفیریوں کی مدد کرتے ہیں جب کسی کو دائش جیسی جماعت میں ہائل کیا جاتا ہے تو انہی لوگوں کی تقاریر سنائی جاتی ہیں سچی بات ہے کہ اگر میں سننی ہوں اور کوئی مجھے ثابت کرے کہ شیعہ نبی کی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں اور سب شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو شاید میں بھی کہوں کہ مارو ایرانو لیکن بات یہ ہے کہ سارے شیعہ ایسے نہیں یہ چند مٹھی بھر کالی بیرے ہیں جن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ امت میں فساد پھیلایا جائے تو یہ کالی بھیڑے کون ہیں نمبر ایک مجتبہ شرازی نمبر دو یاسر الحبیب نمبر تین امام توحیدی نمبر چار اللہ یاری اور کچھ نام میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح ایک شخصیت سے ہے جس کا نام ہے صادق شرازی سب سے پہلی بات یہ کہ مجتبہ شرازی صادق شرازی کے بھائی ہیں دیکھرے میں متقی اور پرہزگار لگتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں امام خمینی کو کافر کہتے ہیں اور درود کے بعد خامنائی صاحب پر تبرہ بھی کرتے ہیں اپنثیست اپولیثیست وای علیوہ الملحدیم سنجدت ت Ludwig Wolfe اور اس حامنائی مچ خيب بھی بتاهم محمد محله محمد Here he is calling Ayatollah Bahjat an apostate محمد تعبی Bahjat ای کان مرتدا فطریا عن دیانت الاسلام نمبر دو یاسر الحبیب یہ مجتمع شرازی کا داماد ہے اور ٹی وی پر آتا ہے اور امحات المومنین اور صحابہ کے بارے میں بےہودہ باتیں کرتا ہے اور لیڈی آف ہیون جیسی مووی بھی اسی نے بنائی ہے بدقسمتی سے مجھے وہ باتیں دورانہ پڑ رہی ہیں جن کی یہ لوگ تشہیر کر رہے ہیں لیکن بتاؤں گا رہی تو ان کالی بھیڑوں کو شیعہ سے الگ کیسے ثابت کروں گا اور عوام کی بڑی تعداد کو ایسے لوگوں کی حرکتوں کا اندازہ نہیں ہے اس لیے مجھے یہ بےہودہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے یہ دیکھیں یاسر الحبیب بی بی آئیشہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور یہ دیکھیں خلفہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ شخص تفصیل سے ان باتوں پر روشنی ڈالتا ہے کہ جن کا میں آپ کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکا وہ بھی ٹی وی پر اگر کوئی یہی باتیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہے تو کیا ہمیں غصہ نہیں آئے گا کیا ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ایسے آدمی کو جیر دیا جائے یہ وہ طریقہ ہے کہ شیعہ کا ایسا امج دکھایا کر دائش میں بھرتیاں کی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں دائش کو کون فنڈنگ کرتا ہے یہ نام نہات شیعہ بھی انہی ممالک سے امداد حاصل کر رہے ہیں اسی لئے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ہم ایسے شیعہ یا سنی کو جو دشمن کے پیروکار ہیں مسلمان ہی نہیں مانتے یہ دیکھیں یاسر حبیب ملکہ برطانیہ پر دعائیں اور بلیسنگز بھیج رہے ہیں لیکن اہل سنت کے ساتھ اتحاد کو غلط مانتے ہیں حبیب پریزنگز بی امر من ملکت بریطانیہ اللہ عزہہ ملکت بریطانیہ اللہ عزہہ ملکت بریطانیہ اللہ عزہہ what an idiot unity with a sunni who prays five times a day you know believes in the quran believes in the holy prophet but may also respect and revere the three khalifes no way sending blessings on the queen of the monarchy that bombed iraq and murdered innocent children you see the sole purpose of the existence of these individuals is nothing except to make the shias look bad اور توہیدی اور اللہ یاری کے کارنامے آپ کو انٹرنیٹ سے آسانی سے مل جائیں گے آئیے اب آپ کو بیانات میں فرق سناتا ہوں کہ جو مجتہدین اکرام ہے آیت اللہ خامنائی سستانی مکارم مکارم شرازی اور آیت اللہ بہجت یہ شیعہ سنی یونیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور صادق شرازی جو ان کے پیرو مرشد ہے ان کا شیعہ سنی یونیٹی کے اوپر کیا خیال ہے موسیقی موسیقی ایک معاہ ہوا واق زیادت census موسیقی پكاراک موسیقی سنی موسیقی ایت اللہ موسیقی انما صل Arabia موسیقی بقول ان موسیقی انه ایک نخصانی موسیقی 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 جمال انساءاللہ بہجت سے یہ نظر ساتھتا ہے عیت اللہ بہجت سے ہے اس کی تعالی بھی لڑے انساء متعلق سنجن کی طرف علماء ہمیں شہرے ہیں کمید تمہنے کے بعد عملائے ساتھ انساءاللہ بہجت سے شرحات سمتر فرحہی کھومین Tweہ السلام بھی تکڑیر پلای مجھے امر کتابہ لیکن مجھے عمید کرتا ہوتا ہے لیکن اسی طرح کا سوال جب صادق شرازی سے کیا گیا کہ کیا آپ کے جو دوسرے مجھتہدین ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ یونٹی ہونی چاہیے تو آپ کی کچھ ماننے والے ہیں جو کھل مکھلا گالیاں دیتے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو آگے سے صادق شرازی صاحب نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی یونٹی جو ہے یہ پولیٹیکل سکیم ہے پولیٹیکل سکیم مطلب پولیٹیکل فراود ہے اور یہ یونٹی صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اہل سنت اپنا رستہ چھوڑ دے اور اہل بیت کا رستہ یعنی شیعہ رستہ اس کو چوس کر لے ورنہ کوئی یونٹی نہیں ہے ورنہ یہ سب فراود ہے میں اپنا کلیر سیس رکھتا ہوں کہ جو بندہ جائے گا وہ دو نمبر ہے کچھ Sinan نے گا چھوڑ دے اور اسے ایسی اور پکستانی ملیتای اور ساکتا ہوں گا اور سوڑ یونٹی ایسی ہیں اور ساتھ ساڈی ارے بیتارے اور اس سے تحسن ساڈی اربی اور اسلوم کے لئے ر doppیشے کی جاتے ہیں